دو نویمبر کے دھرنے کے لیے جہاں مرد کارکن مشن ایمپوسیبل کو پوسیبل بنانے میں لگے ہوئے ہیں وہیں خواتین کارکن اور اہدیدار بھی کسی سے پیچھے نہیں شریم ازاری کو مسلسل دوسری روز پر نگالا جانے سے روکا گیا تو انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ پولیس والوں کو کھری کھری سنائیں اور دور لگاتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ کر یہ جا وہ جا شریم ازاری کپتان کے رہائشکاہ پر پہنچی جہاں انہوں نے وزرداخلہ کے خلاف خوب دل کی بھڑاس نکالی حکومت سے ہمارا یہی سوال ہے کون سے قانون کے تحت آپ ہمیں روک رہے ہیں کس قانون سے آپ ہمیں آنے نہیں دے رہے ہیں ہماری لیڈر کے گھر چودری نصار آپ کو اور کوئی کام نہیں ہے کوئی آپ کو مسئلہ نہیں ہے کانون کا لائن آرڈن کا کہ ہماری عورتوں پہ ہماری ورکرز پہ آپ تشدد کریں پولیس نے پی ٹی آئی کی ایم پی آئیشہ گلالای کو بھی بنیگالا جانے نہیں دیا جس پر ان کی اہلکاروں سے تلک کلامی ہو گئی تمام ترصوبوں سے جو ہے وہ راستے پنجاب پولیس نے بند کیے ہوئے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر عوام پاکستان کے آگئے ان کو پتا ہے اس مرتبہ کے ان کا عظم بہت مضبوط ہے اور اللہ کے فضل سے میں یہاں پہ ہم میں خود یہاں پہ پہاڑوں سے ہو کے اور گلیوں سے ہو کے اور مٹی سے ہو کے میں یہاں پہ پہنچی ہوں تو یہ تو مجھے شرم آ رہی ہے کہ پاکستان میں جمہوریت ہے یا عامریت ہے شیر مزاری کی طرح آئیشہ گللائی بھی بنی گالا پہنچی جس پر خواتین کارکنان کے چہرے دمکھ اٹھے